بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اس وقت جو سارستی کی جو زد میں جو ستارے ہیں جو برج ہیں وہ ایک تو برج دلو اور دوسرا برج ہوت اقارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرولوجی انڈیان ایسٹرولوجی ویدک ایسٹرولوجی کے اندر سارستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے سارستی کا جو تعلق ہے وہ برج سارستی کا جو تعلق ہے وہ ہے سیٹن سے سیٹن کو جو ہے شنی کہا جاتا ہے ہندی میں اور اردو میں زہل کہا جاتا ہے تو یہ جو تعلق یہ سارا جو کہانی یہ سب سیٹن کی گھوائی ہوئی ہے کرنے والے ذات تو اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ تو ستارے ہیں سریارے ہیں یہ سب کچھ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں دوسری بات سارستی کے تین فیز ہوتے ہیں سارستی کے تین اہم فیز ہوتے ہیں پہلا فیز ہوتا ہے سارستی کا رائزنگ فیز جسے ہم اردو میں سارستی کی شروعات کہہ سکتے ہیں کہ جب سارستی اٹھ رہی ہوتی ہے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنی کرمٹ لے رہی ہوتی ہے جو دوسرا فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیک فیز یعنی کہ سارستی کا اروج بلکل پیک پر ہوتی ہے اور جو تیسرا فیز ہوتا ہے وہ سارستی سیٹنگ پیریڈ سیٹنگ فیز ہوتا ہے سیٹنگ فیز کا مطلب ہے سارستی زوال کے جانب اپنے اختتام کے جانب گامزن ہوتی ہے یعنی کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے روچ پہ آتی ہے اور پھر اینڈنگ کی طرف جاتی ہے اب یہ جو ساری سارستی کا جو مرحلہ ہے یہ سارے سات سال پر محیط ہے شروعاتی دھائی سال جو ہوتے ہیں وہ سارستی کی سٹارٹنگ کے ہوتے ہیں بیچ کے جو دھائی سال ہیں وہ ہے سارستی کی بلکل پیک پر ہونا بلکل اروچ پر ہوتی ہے سارستی اور جو تیسرا جو دھائی سال ہیں تیسرے دھائی سال وہ ہے سارستی کی زوال کی طرف جانا سارستی کا ڈاؤن فول کی طرف جانا دوسری جانب ویسٹرن اسٹرولوجی میں سارستی کا کوئی تصوری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جتنا بھی تصور ہے یہ سب کچھ ویدک اسٹرولوجی میں مانا جاتا ہے اچھا اب سارستی کے رائزنگ فیس میں کیا ہوتا ہے یہ سارستی کا بالکل ابتدائی فیس میں ہوتا ہے اس میں زہل جو ہے وہ چان سے باروے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے جب یہ ٹائم پیئر سٹارٹ ہوتا ہے تو مالی نقصانات ہوتے ہیں پوشیدہ دشمن جو ہماری چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں بے مقصد سفر ہمارا سفر کرنا زائے چلا جاتا ہے تنازیات ہو جاتے ہیں انسان تنازیات میں گھر جاتا ہے غربت کی شروعات ہو جاتی ہے غربت میں انسان گھر جاتا ہے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے یہ سارستی کی سٹارٹنگ ہے آپ کے جو گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں وائف کے ساتھ ہزبنڈ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کی زندگیوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میں ابھی بھی کے آپس میں رنجشے پیدا ہو جاتی ہیں گھر والوں کے ساتھ پرابلمز کیریٹ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عام طور پر جن حالات میں جن چیزوں پر جھگڑا نہیں ہوتا ہوں چیزوں پر جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے مالی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بہت پرابلمز جو ہیں وہ آپ گھر گئے ہیں مالی طور پر الکل ہینڈ ٹو ماؤت ہو جاتے ہیں جو کھایا بس آپ کی سیونگ نہیں ہوتی اور پھر بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے یہ سارے جو سٹارٹنگ ہوتی وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے یہ جو پریشانیاں میں نے آپ کو پتہ ہے یہ سٹارٹنگ ہے یہ سٹارٹنگ ہونا شروع جاتی ہے پھر یہ آتا ہے اس کا رائزنگ فیز ساری پیک فیز پیک فیز کیا ہوتا ہے پیک فیز انتہائی گھاتک انتہائی خطرناک اور مشکل ترین مرحلہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس دوران زہل کی منتقلی ہو رہی ہوتی ہے سٹارٹنگ کی منتقلی ہو رہی ہوتی ہے سٹارٹنگ کی ٹرانزٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نیٹل مون پر ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے صحت کے مسائل سب سے زیادہ آپ کی جو کردار ہے آپ کی شخصیتیں وہ انتہائی خراب ہو جاتی ہے داغدار ہو جاتی ہے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں ذہنی طور پر ٹنشن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ اندرونی طور پر دکھ اور درد کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کی محنت کے نتائج نہیں ملتے ہیں آپ اپنے آپ کو بالکل سینٹرلائز بالکل آئیسولیٹ محسوس کرتے ہیں محدود محسوس کرتے ہیں آپ کا مدافعتی نظام آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے سٹرونگ نہیں رہتا جلدی بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں اپریشن بے انتہا ہو جاتا ہے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں یہ ہے سرستی کا بلکل پیک فیز اور بلکل ہاتھ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ گھر میں راشن کے پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اب آتا ہے اس کے بعد سرستی کا سیٹنگ فیز پھر آہستہ آہستہ پریشانیوں میں ٹین پرسنٹ ٹین ٹین پرسنٹ کر کے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اچانک اس میں بھی یہ ٹائم پیریڈ بھی ایسا نہیں کہ بلکل پرابلم سے خالی ہو ایسا نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ میں خاص طور پر آپ کا مال چوری ہو جاتا ہے اخراجات آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مالی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں مطلب آپ کے پاس اتنی رقم آنی رہی ہے اور آپ کے اخراجات اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں چوری چکاری کے معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس عرصے کے دوران غلط فہمیاں بھی بہت پھیلتی ہیں رشتے بھی بہت ٹوٹتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹس ہیں تو ان کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور کاموں میں آپ کی تاخیر بہت ہوتی ہے اور اس کے نتائج مطلوبہ نتائج نہیں ملتے جتنے جس چیز کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ویسے نتائج نہیں ملتے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے سیٹنگ فیز میں اور پھر کرتے 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 پھر یہ اینڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے اچھا آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے رائزنگ فیز میں کیا کرنا ہے رائزنگ فیز میں آپ نے رائزنگ فیز جب آپ کو جیسے کہ پتا چل گیا تھا ہے کیونکہ اسٹرولوجی ہے اتنے چینلز ہیں اور آپ کنسن کر سکتے ہیں کسی اسٹرولوجر سے کہ وہ آپ کا ذائچہ بنایا اور پھر ذائچہ دیکھ کر بتائے کہ آپ کی سرستی کب شروع ہونے والی ہے یا کب اس کا سٹارٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کی تیاری کر لیں تیاری کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ وہ جو اتنے خطرناک نتائج ملنے والے تھے شاید اس میں کچھ کمی آ جائے یہ ہو سکتا ہے تو اس عرصے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے رسک نہیں لینے چاہیے آپ پیسہ زیادہ انویسٹ نہ کریں ٹھیک ہے سیونگ آپ پیچھے اپنے بیک اپ بنا کے رکھیں کاروباری معاملات میں بلکل نہ پڑھیں بلکل بھی رسک نہ لیں ساڑھے سات سال کے دوران انویسٹمنٹ ہرگز نہ کریں لوگوں سے کرز ادھار کوشش کریں نہ لیں تو یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے رائزنگ پیریڈ میں وہ ہوتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ پیسے سے ریلیڈڈ مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ سب سے پہلے وہی سامنے آتے ہیں تو آپ کو پیسے کو انویسٹ نہیں کرنا ہے اور پیسے کو سیف کر کے رکھنا ہے دوسری چیز دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے جو آپ کا جو پیک فیز ہوگا پیک فیز میں آپ کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں تو صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ورزش کو اپنی جسمانی جسمانی ورزش کریں ورزش ضروری نہیں ہے آپ جا کے جن میں ورزش کریں آپ ویسے ہی ورزش کر سکتے ہیں ہیلڈی روٹین آپ اپنائیں تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں تیسی چیز جو ہے وہ آپ اپنی عادتوں کو بدلیں احتیاط کریں محتاط رہیں بولنے میں احتیاط کریں کسی سے اسی بات نہ کریں تاکہ جھگڑا پیدا ہو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زبان کا کم سے کم آپ استعمال کریں پیسے کو بیک اپ میں سپورٹ بیک اپ بیک اپ بنا کے رکھیں اور اپنا جو ہے وہ آپ نے بلکل آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ چیز مجھے نہیں لینی چاہیے اس سارستی کے پیریٹ کے دوران تو ابھی آپ نہ لیں اگر آپ کو نئی موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ لیں اگر پرانی والی چل سکتے آپ اسی کو چلائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان میرا بھی ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے تو بس گزارے والی کہانی کرنے آپ نے زبان کا کم سے کم استعمال کرنے ہیلڈی روٹین آپ نے اپنانی ہے یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں تو آپ وہ جو خطرناک اور بھیانک نتائج جو ہیں وہ آپ کو نہیں گھتنے پڑھیں گے اور پھر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں نمازوں کی پابندی کریں صدقات دیں جتنی آپ کی حصیت جتنی آپ کی سکت ہے آپ اتنا دیں دس روپے دیں بیس روپے دیں صدقات دیں صدقہ سے مال بڑھتا ہے جائز جگہ دیں جو پیشاور بھیکاری ہیں ان کو نہ دیں پھر نمازوں کا اتمام روزے رکھ لیں نفلی روزے رکھ لیں تحجد کی کوشش کریں کرنے کی تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل کم سے کم ہوتے چلے آئیں گے اچھا اب میں آتا ہوں برجہ دلف اور برجہ ہوت کی جانب برجہ دلف کی جو سارستی ہے وہ اپنے رائزنگ فیز اور اپنے پیک فیز سے گزر چکی ہے اب جو فیز ہے وہ برجہ دلف کا سیٹنگ فیز ہے سیٹنگ فیز کیا ہے سیٹنگ کے جانب روا دوا ہیں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے مجھے جب میرے دوست ہیں ایکویری برجہ دلف جن سے میرے ریلیشن بھی ہیں جب میں ان سے ان کے حالات واقعات پوچھتا ہوں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے اس کے علاوہ پھر جب ہم چارٹ دیکھتے ہیں ذائچے دیکھتے ہیں ان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام پلانٹس کی پوزیشن تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ کچھ شروعات اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں برجہ دلف کے حوالے سے اس کے علاوہ جو برجہ ہوت ہیں برجہ ہوت یعنی پائیسیس سارستی کا جو فیز وہ ابھی پیک فیز ہی چل رہا ہے تو سارستی ابھی آپ کی پیک پر ہے پائیسیس کو میری یہی مشورے ہیں ایڈوائز ہے کہ احتیاط کریں زبان پر کنٹرول کریں خاص طور پر یہ جو انڈ کا پیریرڈ ہوتا ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کے جھگڑے لڑائی آئیسولیٹ محسوس کرنا اکیلہ محسوس کرنا دکھ دکھ محسوس کرنا یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کریں تو یہ آپ کو یہ ایڈوائز ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سخت وقت جو ہے وہ جلد سے جلد گزار دے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں نانعمت کو اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بعد